پاکستان ٹائم نیوز انسان ان سے کچھ سیکھنا چاہے تو اتنا کچھ سیکھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی بدل سکتی ہے عمرہان کی زندگی کے چند اہم راز جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں آپ جان کر حیران ہوگے نمبر دس عمرہان ہمیشہ دوسروں کا بلا چاہتے ہیں عمرہان کی فلم چاہے پانچ ہزار کروڑ کا بزنس کرے چاہے ایک ہزار کروڑ کا بزنس کرے یا پانچ سو کروڑ کا بزنس کرے کبھی بھی فلم کا ایک روپیہ نہیں لیتے ہر اداکار فلم کے اڈوانس پیسے لیتا ہے مگر عمرہان پیسے نہیں لیتے مثال کے طور پر ایک فلم سو کروڑ روپے میں بنی ہے اس کا مارکٹ بجٹ ایک سو پچیس کروڑ ہے فلم ریلیز ہوگی پہلے ایک سو پچیس کروڑ کا بزنس کرے گی جو پر ریڈیوسر کے اس پر لگے ہیں وہ اس کو واپس ملیں گے باقی اس پر جو بھی پرافٹ ہوگا اس میں سے یہ اپنا پچاس پرسنٹ یا چالیس پرسنٹ لیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر فلم فلاپ ہو جائے تو یہ ایک روپیہ بھی نہیں لیں گے فلم ہٹ ہوگی تو یہ لیں گے نمبر نو عمرہان کبھی بھی زندگی میں پچتاتے نہیں ہیں عمرہان کبھی ماضی میں نہیں جیتے انہوں نے ایسی فلمیں بھی چھوڑی ہیں جو بلاک باسٹر ہٹ ہوئی تھی جیسے شارو خان کی مشہور فلمیں جو پہلے عمرہان کو آفر ہوئی تھی ڈر جوش دل والے دلہنیاں لے جائیں گے سلمان ہان کی فلم ساجن ہم آپ کے ہیں کون اور انیل کپور کی مشہور فلم نائک عمرہان کو آفر ہوئی تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فلمیں چھوڑ چکے ہیں لیکن یہ فلمیں کسی اور نے کی تو ہٹ ہو گئیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے میں یہ فلمیں کرتا تو فلاپ ہو جاتی وہ ان ہیروز کے لیے ہی بنی تھی میں کرتا تو فلمیں نکام بھی ہو سکتی تھی نمبر آٹھ بیوی کو عزت دیں وہ آپ کا مستقبل بنا دے گی عمرہان کی ایک طلاق ہو چکی ہے مگر وہ ہر جگہ ہر ایونٹ پر اپنی پہلی بیوی کو بھی بلاتے ہیں جیسے پاکستان کے وزیر اعظم عمران حان صاحب طلاق کے باوجود اپنی پہلی بیوی سے اچھا رویہ رکھتے ہیں اسی طرح عمرہان بھی ہر ایونٹ پر اپنی پہلی بیوی کو اور دوسری بیوی کو ساتھ رکھتے ہیں اور ہر فلم کی کمائی میں اپنی پہلی بیوی کا بھی حصہ رکھتے ہیں عمرہان کے جتنے بھی آپ کو ہیر سٹائل نظر آتے ہیں یہ سب ہیر سٹائل ان کی دوسری بیوی کرن راؤ بناتی ہیں نمبر ساتھ عمرہان دوکہ فراد سے ہمیشہ دور باغتے ہیں یہ کبھی بھی کسی ایوارڈ شو میں نہیں جاتے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایوارڈ شو میں کیوں نہیں جاتے تو ان کا کہنا تھا کہ ایوارڈ شو فکس ہوتے ہیں جہاں آپ کو چاپلوسی کرنی پڑتی ہے ایوارڈ لینے کے لئے آپ وہاں جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تب ایوارڈ ملتا ہے میں اس دوکھے کو پسند نہیں کرتا میری عوام میرا ایوارڈ ہے مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں نمبر چھے کامیابی کبھی رات و رات نہیں ملتی عمرہان کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی فلم آفر ہوتی ہے تو میں اس کے سکرپٹ کو کم از کم تین ماہ لگا کر پڑتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس سکرپٹ کو ایک سال تک ریسرچ کرتا ہوں جیسے تری ایڈیٹ مجھے عفر ہوئی جس میں بائیس سال کا ایک لڑکا بننا تھا تو مجھے سکرپٹ پسند آیا مگر میں نے اس پر ایک سال لگا کر سٹوڈنٹ کی زندگی کو دیکھا کالج گیا کلاسیز لیں پھر جا کر مجھے پتا چلا کہ اس کردار کو کیسے کرنا ہے میں اس فلم سے پہلے گجنی کر چکا تھا میری باڈی بہت اچھی تھی مگر اس مووی کے لیے مجھے اپنا سارا وزن کم کرنا تھا اور انتہائی سادہ طریقے سے اپنی باڈی بنانی تھی میں نے اپنی پرانی تصویر نکالی جب میں بائیس سال کا تھا اس کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا وزن کم کیا اور پھر جا کر کہیں چار سال کی محنت کے بعد تری ایڈیٹ جیسی فلم تیار ہوئی نمبر پانچ اچھا کام کرو پیسہ خود چل کر آئے گا عمرہان کا کہنا ہے کہ وہ کام کرو جو دل کو لگے پیسہ خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں اکثر ایسی فلمیں کر دیتا ہوں جن کا مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہوگی جیسے میری ایک فلم تھی تلاش میری پچھلی فلم اس سے پہلے تین سو کروڑ کا بزنس کر چکی تھی میں نے یہ فلم کی مجھے پتا تھا کہ اس فلم کی کمائی ستر کروڑ سے زیادہ نہیں ہوگی لوگ کہتے رہے کہ فلم نہ کریں مگر جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں کرتا ہوں اس فلم میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کھو کر جو درد محسوس کرتا ہے وہ محسوس کرنا چاہتا تھا فلم نے پچانوے کروڑ منافع کمایا میں خوش ہوں کہ میں پیسے کے پیچھے نہیں باگتا جو دل کو اچھا لگتا ہے وہی کرتا ہوں نمبر چار ماں باپ کی قدر کرو انہوں نے ہمیں چھوڑ کر ایک دن چلے جانا ہے عمرہن کہتے ہیں کہ زندگی میں میرے پاس سب کچھ ہے بس ایک چیز کا ڈر ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے کہتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں اس معاملے میں میں نے ایک دن اپنی ماں سے پوچھا کہ بتائیں آپ کے لئے کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ عمر حج کرنا چاہتی ہوں اور ہد اپنی ماں کو ویلچئر پر حج کروایا کسی ملازم کی مدد نہ لی ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں اس سے پہلے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں نمبر تین ڈگری لینے سے کچھ نہیں ہوتا قابل بنیں عمرہن نے بارہ جماعتیں پڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈگری لینے سے کچھ نہیں ہوتا کسی ایک چیز میں مہارت حاصل کریں پھر دیکھیں کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے میری تری ایڈیٹ فلم بھی اسی بات پر مبنی ہے نمبر دو پانی کی قدر کریں ورنہ ہم مر جائیں گے عمرہن نے زور دیا ہے کہ پانی کے لیے مستقبل میں جنگیں ہو سکتی ہیں دوہران شدید ہو رہا ہے اس لیے ہم سب کو پانی کے لیے ایک ہونا پڑے گا پانی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں عمرہن کی یہ بات پاکستانیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے نمبر ایک کبھی جھوٹ نہ بولیں چاہے آپ پر پہاڑ ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے عمرہن کا کہنا ہے کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا ایک انٹرویو کرنے والا سنی لیون کو بے عزت کر رہا تھا کہ آپ نے ماضی میں جو فلمیں کی ہیں ان کی وجہ سے عمرہن آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے یہ سن کر تکلیف ہوئی اگر میں چپ رہتا تو لوگ خوش ہوتے میں جھوٹ کا سہارا لیتا تو لوگ خوش ہوتے اور کہتے کہ عمرہن واقعہ ہی ایسا اداکار ہے جو گندی عورتوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے یہ سن کر سنی لیون کو بہت تکلیف ہوئی سنی نے کہا ٹھیک ہے اگر عمرہن کام نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے یہ سن کر مجھے شدید تکلیف ہوئی میں نے فوری طور پر ٹوٹر پر یہ پوسٹ کیا کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں ان کے ساتھ کام کروں گا کسی کو ایسے بیزت کرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہندوستان میرے حلاف ہو گیا لیکن میں نے سچ بولا آپ چھوڑ دیں کسی کا کیا ماضی ہے مگر کسی کو ایسے بیزت نہ کریں میں جھوٹ بولوں یا جو میرے دل میں ہو وہ نہ بیان کروں اس سے بڑا دوخہ کوئی نہیں ہو سکتا دوستو عمرہن ایسے ہی کامیاب نہیں ہوئے ان کی زندگی ایسی چیزوں سے بری پڑی ہے جس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے بہت شکریہ اللہ حافظ